دوستو کیا ہوگا اگر کوئی شاق صاحب سے یہ کہہ دے کہ شیعہ ارتو کے لیے شورٹس پہننا بھی جائز ہے یقین ہے یہ ایک عجیب بات ہے رائی اینڈ کوئی بھی سمجھدار آدمی یہ کبھی نہیں کہہ سکتا لیکن مجسیدین عادیس کی دشمنی اور قیاس کے نشے میں کبھی قبار اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ کچھ بھی لکھنے لگتے ہیں ویل آج کی اس ویڈیو میں ہم استعاد اور مجسیدین کی ہسری کو سٹیڈی کریں گے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ فتوہ بھی دکھاؤں گا جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا دوستو یہ بات ہے 940 سی کی جب امام مادی علیہ السلام کی غیبت خبرہ کا آغاز ہوا اسی دور میں ابن جنید نے شیعت کو ایک نیر رکھ دیا اور شیعہ ازم میں استعاد کو رواج دیا جیسا کہ روزات الجنات میں ہے کہ یہ شیعہ علماء میں پہلا شخص تھا جس نے مخالفین کی اصول فقہ کو اپنایا تھا اور شرعی آقام میں استعاد کی بنیاد ڈالی ابن جنید بسیکلی ابن ابی اکیل کا پیروکار تھا جس کی طرف یہ منصوب کیا جاتا ہے کہ اس نے دلائل کو جانچنی کی بنیاد ڈالی اور آقام کی تفہیم کو صحیح اجتہاد کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ اجات کیا اور ان دونوں کو القدیمین کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو ابن جنید اور اس کا استاد ابن ابی اکیل دونوں اجتہاد پسند اصولی علماء تھے اور ان کے مقابلے میں شیخ کولینی شیخ صدوق اور ابو القاسم الکمی تھے جن کی ایک مشہور کتاب کامل و زیارات ہے اینڈ شیخ کولینی 940 سی کو ہی وفات پا گئے تھے اور ان کی وفات کی 26 سال بعد 966 سی میں سید مرتضی صاحب پیدا ہوئے جو کہ علم الحدا کے نام سے جانا جاتا ہے اینڈ وہ نہ آج کل کی ان مجتہدین کی طرح بس مجتہدی تھے جیسا کہ مفتاہ و شفاعت میں ہے کہ وہ اخبار یعنی آدیس سے استدلال کامی کرتے تھے بلکہ ان کا زیادہ فوکس دلائل اقلیہ پر تھا حالانکہ امام فرماتے ہیں کہ اپنی رائے سے فتوہ نہ دو اور جو بات نہیں جانتے اس میں اپنی رائے کی پیروی مت کرو اینڈ یہ شخص تو جانتے پوچھتے روایات کو ترک کر دیتا تھا یہ کہہ کر کہ یہ روایات خبر وائد ہیں اینڈ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے پاس آدیس موجود تھیں بلکہ اس کا کہنا تھا کہ میں دین میں اپنا دماغ چلاوں گا اور جو چیز میرے دماغ میں آئے گی میں وہی فتوہ دوں گا اور قرآن ایسے لوگوں کے لیے یہ کہتا ہے اور اب راستے دو ہی ہیں یا تو مجزید صاحب آئیمہ کے بتائے ہوئے آقام کو خدا کے آقام نہیں مانتے تھے یا پھر اس آیت کے مخالف تھے اور بات جو بھی ہو وہ کافری تھے ویل ون تھاؤزینڈ ان فوری فور سی ای میں سید مرتضی کی وفات ہو گئی اور اس کے بارہ سال بعد نجف میں پہلا حوزہ علمیہ تعمیر کیا گیا جس کی بنیاد شیخ توسی نے رکھی تھی حوزہ علمیہ کی تعمیر کے بارہ سال بعد ون تھاؤزینڈ ان سکسی سیون سی ای میں شیخ توسی وفات پا گئے اور ان کے وفات کے بعد اسی سال تک لوگ ان کی ہی کتاب پر عمل کرتے تھے اور اتنے عرصے تک شیعت میں کوئی مجزید نہیں تھا دوستو اصولی اور اخباری کی دو اسطلائیں پہلی بار باروی صدی میں استعمال کی گئی ویل ٹین سینچوری کے بعد سے مجزیدین نے محدثین کو کافی عد تک کمزور کر دیا تھا اور پھر سکسٹین سینچوری کے ابتدائی دور میں محمد امین استرابادی نے محدثین کے مذہب کو دوبارہ پروموٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے اشتحاد کے باطل انہیں پر کتابیں لکھی اور کھل کر مجزیدین کی مخالفت کی ان کے بعد محمد تقی مجلسی فیض کاشانی شیخ اور عملی محمد باکر مجلسی سید نعمت الجزائری اور یوسف بہرانی جیسے بڑے بڑے محدثین آئے اور محدثین کے مذہب کو دوبارہ تقویت ملی ان کے دور کے بعد اصولی علماء نے دوبارہ تقویت پکڑی اور انہوں نے اخباری یعنی محدثین کے مسئلک پر اٹیک کرنا شروع کر دیا یعنی لوگوں کو یہ بتایا کہ آدیس معصومین کی کوئی امیت نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے فتوہ اہم ہے تم باس اسی پر عمل کرو سیونٹین فوری فور میں کاشف الغطا پیدا ہوئے اور وہ بھی اسی شیطانی سسٹم کا یہ حصہ تھے دوسر قریب سیونٹین سسٹی فائیو میں مرزا محمد اخباری پیدا ہوئے جو کہ ایک محدث اور اخباری عالم تھے ان کے مخالفین میں کاشف الغطا سید علی طبع طبعی سید محمد باکر اسفہانی اور محمد ابراہیم کلباسی شامل تھے وہ اصولیوں نے اس اکیلے شخص کو اتنا زیادہ تانگ کیا کہ ان کو عراق کو چھوڑ کر ایران جانا پڑا لیکن ان اصولی شیطانوں نے ان کا پیچھا وہاں بھی نہیں چھوڑا اور کاشف الغطا صاحب ان کے پیچھے پیچھے ایران پہنچ اور وہاں کی شاہ کو مرزا محمد کے خلاف پڑکانے لگے اور یوں شاہ نے ان کی امایت بند کر دی اور ان کو واپس عراق پیچ دیا عراق واپس آنے کے بعد بھی وہ اپنے میشن پر قائم رہے اور لوگوں کو آدیس کی طرف دعوت دیتے رہے اور مجزہدین کو یہ بات ناپسند تھی اور آخر مرزا محمد کو قتل کر دیا گیا اور اس وقت مرتضا انساری کی عمر 18 سال تھی انہوں نے علم اصول اور علم فقہ کو اور بھی زیادہ جدت دی اور ان کی کتابیں آج بھی حوضوں میں پڑھائی جاتے ہیں اور ان کے وفات کے بعد 1864 میں مرزا شیرازی مرجہ بنے ان کے بعد محمد قاظم تبا تبائی ان کے بعد سید ابو الحسن اسفہانی ان کے بعد حسین برو جردی اور 1961 میں محمد علی عراقی دوستو مرجہ تقلید کوئی بھی ہو ان کا کام صرف ایک ہی ہے دین میں کیا سورشتیات کی مدد سے فتوے دینا اور محدثین جنہیں یہ اقبالی کہتے ہیں وہ ہر دور میں ان کی مخالفت کرتے رہے اور ان کا مین اختلاف ہمیشہ سے یہی اجتہاد ہی رہا ہے کیونکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اسی اجتہاد کی وجہ سے لوگوں کے دین برباد ہوئے ہیں اور یہی اجتہاد ہی تھا جس کی وجہ سے ان کے سب سے پہلے مجسید ابن جنید نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ مرد اور عورت کے لیے جسم کی جیسے سے کوئی ڈامپنا ضروری ہے وہ دو پرائیویٹ جگہ ہیں یعنی اس کے علاوہ باقی سب کچھ اپن رکھنے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے میں صرف یہی کہوں گا کہ شاید یورپینز اور غیر مسلم سبھی اسی کی مقالد ہوں گے اور اس سے زیادہ میرے پاس کچھ کہنے کے لیے نئے الفاظ ہیں اور نئے آپ میں سننے کی حمد ہوگی دوستو محمد علی اراکی کی زندگی میں ہی اسلامی ریولوشن آف اسلام کا آغاز ہوا اور یہی دور ایرینین شیعت کی تباہی کا آغاز تھا کیونکہ ان لوگوں نے حکومت میں آتی ہی لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 59% لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور اس کی وجہ خمینی اور خامنائی ہیں یہ ویڈیو دیکھیں اور جانیں کہ کیسے ان لوگوں نے شیعوں کو اسلام سے دور کر دیا